اسلام علیکم گائز ویری ویری گوڈ مورننگ اسے سویب سادید ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل اور نیو ویلوگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامی سال کا آگاز ہو چکا ہے محرم الحرام سے اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سال بہت اچھا گزاریں گے اور یہ جو مارا پچھلا سال تھا اس میں جتنے بھی مارے گناہ ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے آپ بھی دعا کیجئے گا اور گائز آپ کو بتاؤں تو میں تھوڑا سا بہت ہی اپسیٹ تھا کیونکہ دو تین دن پہلے کیا ہوا کہ کچھ سٹوڈینٹس تھے یہاں پہ یمیورسٹی میں میں بلوگ شوٹ کر رہا تھا تو مجھے روگ لیا انہوں نے اور مجھے تھوڑا سنا ٹونڈ کرنا شروع کر دیا وہ کیوں کیونکہ میرے پاس آئی فون 6 ہے تو ان کے پاس کوئی 12 پرو میکس تھا تو وہ مجھے کہنے لگے یار کیا اس پہ بلوگنگ کرتے ہو اس پہ کیا کرو تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہیٹر سے ہی ہے جو نہ بندہ آگے جاتا ہے تو پھر میں بہت ایک دفعہ ڈسٹرب ہوا کہ یار یہ کیا سین ہے تو لیکن پھر بھی جو ہے میں نے کہا چلو ان ہیٹر کے وجہ سے ہم آگے جائیں گے سو ابھی ہمارے اگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں اور آج جو ہے پریکٹیکل ہے تو پریکٹیکل کرنے کے لیے میں آیا ہوں یومسٹری میں اور گرمی بہت زیادہ ہے تو کل بھی بہت گرمی تھی آج بارش ہوئی ہے اور بادل بنے ہوئے ہیں بادلوں کی وجہ سے ہوس بھی بہت زیادہ ہے اب آپ کو بتاؤں تو گرمی انتہا کی ہے اور میں اوپر گیا تھا اوپر لائٹ رہی ہے بہت زیادہ ہوس گرمی کی وجہ سے اس وجہ سے میں ابھی نیچے آ چکا ہوں میں نے آج پریکٹیکل لکھنے ہیں کیونکہ ہمارا منڈے کو پریکٹیکل ہے اس کے علاوہ فائنل اگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر کیسے رہتے ہیں ابھی میں نیچے آ چکا ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ حوث ہے پسینے چھوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں کیا صورتیال بنی پڑی ہے تو یہاں پہ بیٹھ کے پریکٹیکل لکھتے ہیں فاطمہ آ رہی ہے یہاں پہ آگے بیٹھے گرون میں اکیلی یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہی ہے گرمی دیکھ رہی ہوں کہ گرمی نے کیسے کرنی ہے ہمارے ساتھ گرمی ہے آج گرمی نہیں ہے بہت ہی گرمی ہے بھارش ہوئی ہے پھر بھی گرمی ہے مستقفل اللہ میں دیکھیں گرمی نے جو کرنا ہے نا آج کری لے اچھا گائز یہ ایسی لڑکی ہے جس سے گرمی بردارس ہی ہوتی ہے گرمی مجھے پاگل کر لیتی مجھے لگتا ہے کہ میں آخری سٹیج پہ آگئی ہوں بس میرے دو سانس ہو رہے ہیں اور وہ جب جب گھر جاتی ہو تو وہ پورے ہو جاتے ہیں سو ابھی ہم پریکٹیکل لکھنے لگے ہیں پسینے نکلے ہوئے ہیں تو یہ کانپی پہ لکھا بھی نہیں جائے گا جو فادمہ رانی ہے یہ مرنے والی ابھی اس کے آخری سانس چل رہے ہیں ایسی ہی ہے ملکل ایسی ہی ہے مجھے نہ کہیں لے چلو جہاں چھنڈی ہوا فادمہ مبارش ہو تو میں آج پوری ہو جاؤں گی یہ مرے گی ہم تو دعا کر دے جلدی سے مرے اچھا کرونا اچھا کرونا کہ یہ مرے گی کہ گھر والوں نے بکرے کا گوشت دینا ہے تو آپ سب نے بھی آنا ہے تو مزے سے ہم کھائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہماری پہلے والی دعا تو نہیں سنی اس کے مرنے والی لیکن اللہ نے موسم پیارا کر دیا ہے دیکھیں کتنا پیارا موسم ہو گیا ہوا چاہ رہی ہے بہت پیارا موسم ہو گیا ہے برے آل ہو رہے تھے گرمی سے ہوا بہت زیادہ تھی لیکن ابھی جو ہے نا ہوا چاہی ہے تھوڑا سکون ہوئا ہے بادل بن گی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے تو اللہ کرے بارش آجے رات کو بھی بہت زیادہ بارش آئی ہے لیکن اب تھوڑا سا نا بہتر ہوا ہے موسم فاطمہ سے پوچھتے ہیں ہاں کیا فیل کر دیا ہے اللہ تعالی نے فائنلی میری سنی لیے اللہ تعالی نے موسم اتنا پیارا کر دیا اللہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مانے تمہیں لیے سنی لیے لوگ تمہیں برنے کے دعا کر دیا ہے اور انہوں نے فائنلی موسم اتنا پیارا کر دیا ہے اب تکروں میری مرنے کی دعایں اللہ اللہ نے میر مارنے کی دعا ہے اللہ ہماری نہیں آپ کی سنتے اب ایسا کرو کہ مرنے کی برینی نہیں کھلائی تو اب ایسے وہاں سے کھلا ہو رکو جارہ صبر کرو مجھے تو برینی پسند ہی نہیں ہے جو آپ کو پسند ہے وہ کھلا ہو مجھے یونیورسٹی میں کسی کو بھی چیز نہیں کھلانی ہے اور میں کسی کو بھی چیز نہیں کھلانی ہے کیا آپ کی ممہ کے بچار ہیں بہت اونچوں سے اچھا آپ مجھے چاہی پلا کریں میں آپ کو پانی پلا سکتے ہیں دکھاؤ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سمپل پانی ہے یہ اتنے کنجوس ہے کہ اس کو سمجھ کی پیتی ہے تو اس کو ٹیسٹ آتا ہے چیز دل کر رہا ہوں کسی چیز کھانے کو تو اس کو فیل کر لیا کہ ہم یہ کھا رہے ہیں تو وہ ہی فیلنگ جاتے ہیں ہوا کو بریانی کھا رہا ہوں ہوا میں ٹھنی ٹھنی ہوا میں آپ کو بریانی کی فیلنگ جائیں گے نہیں میں تبھی سمجھ جاؤں کہ میں اچھوڈی صاحب کے آفیس میں بیٹھا ہوں اس ہی چل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنی کنجوس ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر چیز کو یہ بس امیجن کر لیتی ہے میں نا اپنے جو میرے دل ہے نا میرے دل بہت بڑا لیکن میں لوگوں کو شور نہیں کراتی ایسے پھر لوگ ہیں نا وہ سمتھنگ سمتھنگ اس وجہ سے میں اپنے دل کا حال نہیں کسی کو بتاتے نہیں دل کیا بڑا مطلب کیا دل کا بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کھلا بھی دوں گی لیکن کھلانی نہیں ہے یہ کیا بڑا ہے بس یہ کچھ پرسنل باتیں ہیں جو سب کے سامنے بتائی نہیں جا سکتی گائیز آج ہم ان سے کھا کے رہیں گے چاہے کچھ پینا ہی کیوں نہ پڑے لیکن پییں گے ضرور لیت نہ تمہاری وجہ سے میں آپ اپنے بیگ میں پیسے ہی نہیں لے کے آتی او مائی گوڈ یہ غلط بات ہے میں اس کے بیگ میں نے کبھی آپ کا بیگ پکڑا ہے آپ کے پیسے مانگیں آپ سے کھا ممہ بکسر مجھے مل جاتے ہیں کہتے ہیں یہ کھلائیں یہ کھلائیں تو میری ممہ کو پیڑا میں نے جا کے بتایا تھا کہ ممہ ایک لڑکا مجھے مل گیا مجھے روز کہتا ہے یہ کھلاؤ یہ کھلاؤ تو اس وجہ سے ممان کا کہا میں نے پیسے ہی نہیں دینے کہ تمہاری پوکٹ بانی بند 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 تمہاری ہو جائے سے میری پوکٹ بانی بند ہوگئی آپ کو بتاؤں تو مجھے تو لگا کھالی یہ کنجوس ہے لیکن ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا پورا کھان دان ہے تو میں تمہارا بیج میں سکتے ہیں آپ نہیں اس میں سے صدقہ دیا کروں گا تو یہ جن کو صدقہ دینا وہ لوگ آج مجھے مل گئے نو 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 آپ کو صدقہ لگتا ہے اس وجہ سے جو لوگوں کو صدقہ لگتا ہے وہ مجھے مل گئے آج ان کا کھان دان بھی غریب ہے انہوں سب کو میں دیا کروں گا جن جنہوں نے صدقہ دینا ہے وہ مجھے دیں گے اور میں اس کی طرف کر دوں گی کہ یہ نیم گوہے لے ہیں یہ لوگ تو کر رہے تھے اب یہ بھی کر رہی ہے آپ لوگ میں تو بلکل نہیں کر رہی میں تو آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہوں میں ایک امیر بندی بن گئی نا تو میں سب سے پہلے آپ کو آئی فون تب تک 15 آجائے گا وہ لے کے دوں گی مطلب یہ رسینٹلی میر ہونے والی ہے کیونکہ ابھی 14 pro max تو آگیا 15 پی آنے والا ہے تھوڑے دنوں بعد تو اس کا مطلب جلدی ہم جو ہے نا انشاءاللہ ڈریکٹ 6 سے 15 پہ جائیں گے اور آپ کو بتاؤں تو یار لیٹرلی بہت برا لگا لیکن کوئی بات نہیں ہم لیں کہ انشاءاللہ لوگوں کے کام ہے باتیں کرنا آپ کا کام ہے کہ اپنے چینل کو بس آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ یہ چینل بہت زیادہ آگے جائے گے انشاءاللہ یہ چینل جو ہے نا پورے ایشیا میں نمبر ون ہونے والا ہے ہمارا بلوگنگ چینل ہماری سب کی آپ کے ساتھ دعایا ہے چینل بہت زیادہ یہاں پہ لینے کے دینے پڑ گئے ہیں تو موسم بہتر ہویا تو کہتے ہیں مجھے ناشتہ کروا یہ کیا بجائے کیونکہ میری امیر تو مجھے پیسے ہی نہیں دیا تو مجھے تو بھونک لگی تو ناشتہ کنیا تھا سو گائز ہم نے کہا کہ آج فرائیڈے ہے تو کیوں نہ تھوڑا سا صدقہ خرائد کر دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ ہمارے پاس گریب بندے بھی ہیں تو ان کو ہم کروا رہے ہیں اس وجہ سے ہم جو ہے ابھی ان کو ناشتہ کروائیں گے اس کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور پھر بلوگ اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو جو ہے نا زیادہ زیادہ پیار دیں کیونکہ ابھی ہمارے ہونے والے ہیں ان کے بہت جلدہ دکھائے ہیں ان کو دکھائے ہیں ان کبوں کے لڑائی ہوگی آپ کو دکھائیں گے میں نے کہا چلو آپ کو دکھا دیں تو آپ ہی آئی سے لڑتے ہی ہوں گے تو جو ہے نا تفاق سے رہا کریں مل بانڈ کے کھا لیں لگے لڑیں نہ جو ہے نا فرائیڈے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہی مسجد ہے وہ بلکل سامنے یہاں سے بلکل مسجد ہے تو وہاں پہ آج کا جمعہ ہم ادا کریں گے جمعہ ادا کر لیا ہے میری طرف سے تمام اہل اسلام کو جمعہ مبارک اور اللہ تعالی اس مبارک دن کے صدقے اور اس مبارک مہنے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور جو بھی لوگ بمار ہیں اسب تعلومیں گھروں میں جہاں بھی سب کو اللہ تعالی شفاہ عطا فرمائے واللہ تعالی مجھے کامیابی عطا فرمائے آپ سب کو بھی کامیابی عطا فرمائے تو ابھی جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم میں جانے لگا ہوں گھر واپس موسیقی